بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جیللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH302 Previous Grand Quiz Solution یہ ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کا سلوشن آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہ ہمارا وارس ایپ نمبر ہے اگر آپ اپنا کوئیز خود نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے وارس ایپ نمبر پہ وزٹ کریں ہم آپ کا کوئیز کر کے دیں گے وہ بھی بہت کم پرائس میں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ اپنا پورا سمیسٹر یا جتنے بھی کوئیز ہیں وہ سارے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم ذمہ داری لیں گے وہ بھی بہت کم پرائس پر تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلا کوئسٹن ہے ہمارے پاس which of the following equation have x is equal to 2 y is equal to 3 ان میں سے کون سی ایکویشن جو ہے وہ یہ کوئسٹن جو اگر x کی جگہ پہ 2 اور y کی جگہ پہ 3 پٹ کریں تو سیٹسفائی ہو جائے تو یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ x کی جگہ پہ 2 پٹ کرتے ہیں تو 3,2,6 بن جائے گا اور ساتھ میں اگر ہم y is equal to 3 پٹ کرتے ہیں تو 4,3 is are 12 اب plus 6 minus 12 is equal to minus 6 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ ہمارا جو ہے question complete ہوا سٹوڈنٹس اس میں نہ صرف ہم نے grand quiz کیا ہے اس میں جو simple quiz اس کے ہوتے ہیں 5 marks کے 10 marks کے وہ بھی ہم نے include کی ہوئے تو یہ approximate آپ کی 80 plus جو ہے repeated question ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ تیار کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا quiz اچھا ہوگا اس کے بعد in s y d sum of the years digit depreciation per stand for period and its must use same unit اس میں ہمیشہ same unit use ہوتے ہیں اس کے بعد v d b stand for variable declining balance اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی complete the syntax ہم نے یہ ہمارے پاس excel کا syntax ہے اس کو complete کرنا ہے تو date اس میں آپ cost date purchased first period solvage period rate basis یہاں پہ ہمارے پاس cost اس کے بعد which of the following function return the net present value for the schedule تو یہ ہمارے پاس x npv ہوتے ہیں next ہمارے پاس the excel function return the straight line تو یہ ہمارے پاس sln ہوتے ہیں اس کے بعد dash is the number of a period تو یہ ہمارے پاس life ہوتی ہے npv stand for net present value npv stand for net present value اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے وہ cost repeat ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس return جو ہے v d b repeat ہو گیا ہے اس کے بعد in sln the cost is the initial cost of asset اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی formula of a s y d is cost solvage multiply dash life life plus one تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی life plus per plus one ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی complete syntax کرنا ہے تو rate values and dates اس کے بعد ہمارے پاس جو return ہے the straight line وہ sln ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس complete syntax کرنا ہے تو period کے بعد ہمارے پاس solve جانے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس dash is the value at the end of a depreciation یہ بھی solve جائے گا next in sln یہ already ہم کر چکے ہیں asset یہ بھی کر چکے ہیں یہ بھی repeat ہو گیا ہے linear equation is the equation of the dash degree in any number of a variable first degree linear equation میں ہمیشہ first degree ہوتی ہے which of the following function return the net present تو یہ ہم already کر چکے ہیں x and pv next ہمارے پاس ہے give linear equation تو linear equation اگر ہم zero multiply x plus zero multiply y کریں گے تو ہمارے پاس اس کا کوئی solution نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ equal to zero equal to four نہیں ہو سکتا تو یہ no solution ٹھیک ہے اس کے بعد internal rate of return is the interest تو یہ ہمارے پاس regular period complete syntax کرنا ہے تو dates repeat ہو چکا ہے اس کے بعد is the value at the end of the depression یہ بھی ہم already کر چکے ہیں یہ بھی culp چکے ہیں npv اس کے بعد which of the following is not a linear equation linear equation وہ نہیں ہو سکتی جس کے اوپر کوئی scare وغیرہ موجود ہو تو یہ x square plus is equal to one linear نہیں ہے اس کے بعد linear equation is the equation of dash degree تو اس کی first degree ہوتی ہے which of the following is the solution تو یہ ہم already کر چکے ہیں یہ بھی آپ نے x اور y value put کرنی ہے جو satisfy ہو جائیں گی وہ solution بنے گا syntax of a syd یہ آپ نے syntax لکھنا ہے complete کرنا ہے اس کے بعد یہ already ہم کر چکے ہیں return the internal rate of a returns to x i double r next linear equation first degree پھر ہمارے پاس complete the syntax یہ ہم life پہلے بھی کر چکے ہیں پھر ہم یہ بھی کر چکے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے ہے اس کے بعد ہمارے پاس implementation of a x آئی آر آر فانکشن implementation جو ہے وہ اگر ہوگی تو one negative and one positive value ہوگی what does net present value تو یہ ہمارے پاس present value of a future flow next ہمارے پاس grand quiz جو ہے وہ start ہو رہے تو اس میں ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہے کہ how much a company would have earning per share اگر ہمارے پاس company کے پاس 250 million in earning and having 20 million share 250 million جو ہے وہ اس کے پاس روپیز ہیں اور جو ہے 20 million shares ہیں تو per share کتنا آئے گا 250 کو 20 پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس 12.5 آجائے which of the following is a true square matrix تو square matrix number of row is equal to number of column ہوتا ہے اس کے بعد paper consist of mcqs اس میں ہمارے پاس mcqs total 20 question ہے اور اس کے marks 100 mcqs marks 2 and یہ ہمارے پاس یہ فارمولہ بن جائے گا ایک equation x minus y is equal to 22 x plus 5 is equal to 100 next ہمارے پاس difference between annuity and future value تو یہ annuity جو ہوتی ہے is the series fixed payment ہوتی ہے for a fixed period of a time while the future value جو ہوتی ہے accumulation ہوتی ہے kis 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 annuity at the end of the period اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یہ ہم complete کرنا 8% rate دیا ہویا ہے one year complete ہویا ہے تو interest نکالنا ہے تو یہ ہمارے پاس فار مول ہے اس طرح یہ سار جتنے بھی question ہیں ان کو آپ نے solve کرنا ہے کوئی مشکل question نہیں ہے اگر ہم اس کو solve کرنا start کر دیں گے تو کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہاں پہ true فار میٹرکس تو یہ رو میٹرکس ہے اس کے بعد مارک آپ سی لنگ پرائس یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمارے پاس جو پرافٹ ہو ہے یا مارک آپ ہے وہ 300 minus 200 100 آئے گا تو یہ سارے جتنے بھی extra منی پیڈ کس کے درمیان میں ہوتی میں ہوتی ہے یہ ہمیں already کر چکے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی آرہے ہیں کچھ repeated آرہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ equation first degree ہوتی ہے اس کے بعد میٹرکس 3 by 3 b which of the following dimension of a product تو product میں اس میں سے پہلا digit لے لیں اور اس میں سے last والا تو 3 by 2 جو ہے وہ آپ کا ٹھیک رہے گا which of the following function net present تو یہ ہم already کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 50 یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کے بعد which of the following function is the asset یہ بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے define linear equation first degree equation جوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس share یہ بھی ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے discount period جوتا ہے buyer advantage of accredited period یہ false ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں question جو ہے اس میں percentage دی ہے 25% آپ نے نکال نہیں ہے تو simply rate 30% دیا ہو ہے اور base 25 دی ہو یہ تو یہ ساری چیزیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 5% آپ نے 2000 کا نکال ہے تو 300 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں simple interest 3 years at the rate of 5% and principal 2000 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس 300 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس صرف ہم نے پرسنٹیج کو ملٹیپلائی کرنا ہے excel میں use کرنا A2 B2 ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے پلاس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارے جتنے بھی ہیں اس کے grand quiz میں شامل ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ 5 4500 divided by 50 کریں گے تو آپ کے پاس 90 جو ہے وہ units آ جائیں گے X is equal to 9 آپ نے دیکھ ہے کہ Y کی value کی آتی ہے تو یہ ہمارے پاس grand quiz تھا اور ساتھ میں باقی question بھی تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ share کیے اگر آپ یہ ویڈیو full دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا quiz اچھا ہوگا یہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ